نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے دین کی تقیوت کی چیز نہ بتاؤں جو تیرے دونوں جہان کے لیے بلائی ہوا جس سے دونوں جہان کو بلائی پہنچے ایسی زبردست چیز بتائی ہے ایسا کام بیان فرمایا ہے کہ اس میں پہلی چیز آپ سمجھشات فرماتے ہیں کہ میں تجھے دین کی تقویت جس سے دین کی تقویت ملے گئے تقویت کس کو کہتے ہیں مضبوطی میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس چیز کو کر لے تو کیا ہوگا تیرا دین مضبوط ہو جائے گا پکا ہو جائے گا جم جائے گا الحمدللہ تیری نماز بھی جماعتوں کے ساتھ ہوں گی تیرا ہر معاملہ جو ہوگا جو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے اللہ کی نبی کی طرف سے تو ذوق شخص اس کو کرے گا کوئی مجبوری تیرے دن میں نہیں ہے کیوں تو حالت سے سارا کچھ دل کا معاملہ اور جب اللہ کی نبی کو ایسی چیز بتاتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاتے ہیں تو کتنے انسان مضبوط ہو جائے گا کمجابت ہے کتنی کمزوری نکل جائیں گی اور آج کے دور کے اندر ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے یہ تو اسیر ہے یہ تو اتنی زبردست چیز ہے اتنا زبردست نسخہ ہے کہ اللہ واقعہ کیونکہ آج ہم بکھر گئے ہیں موت وہی آئے گی میں تجھے کیسا ہم انہوں بتاتا ہوں کہ تجھے دنیا کی بھلائی مل جائے سب کچھ وہ مل جائے جو تجھے خوشحال کر دے تجھے پسند کی تیز تجھے مل جائے خوش ہو تو یعنی یہ نہیں یہ ملینر ہو نہیں ایسا ہوگا کہ تجھے سو پونڈ مل لائے تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو امیر سمجھے گا تیرے کمپلیکس ہوئے گا نہیں انفریوٹرک کمپلیکس پہنچے گا نہیں تجھے گا کسی گاڑی دیکھ کے تجھے احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں غریب ہوں کسی کے مکان کو دیکھ کے خواہش ہی نہیں ہوگا کہ میرا کوئی مکان ہے بلکہ تجھے اپنا دو بیٹھ کا جو مکان ہوگا بہت مندل آئے گا اس میں بیٹھ کے تجھے گا یار بڑا لطف آ رہا ہے کہ اس پر ہوں کہے یار کرائے کم دینا پڑتا ہے ریٹس کم دینے پڑتے ہیں پانی کا ریٹس کم دینے پڑتے ہیں آلام سے سوتا ہوں کچھ چکر نہیں زیادہ فنیچن ڈالنے پڑتا وہ ریورس اللہ تعالیٰ اس کی تھنکنگ کو کر دے گا اور جس کو دنیا میں پھسانا چاہتا ہے اگر اس کو تین بیٹھ کا بھی مکان مل جائے نہیں یار یہ تو بہت تنگ ہے یار کیا ہوں گے دیکھو اس کے کتنا بڑا مکان ہوا ابھی آئے تھا یار چار دن ہوئے پاکستان سے پندو جنندہ سی کتا ہی کچھ نہیں سی دیکھو کہ مکان بنو لے نے کیوڑی بلڈنگاں بن گئے نے اور سانو دیکھے یار اس سے کچھ نہیں کیتا اٹھا کے بیٹے کو مانا شروع کر دے گا بچے کو مانا شروع کر دے گا پھر حرام کے راستے اختیار کرتا ہے اس کو وہ بڑے سی بڑی چیز ملتی جائے کیونکہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر عذاب دے دیا کہ تو دنیا کے اندر پھرتا رہا تجھو کچھ نہیں ملے گا اس کو یہ فکر نہیں ہوگا میرا بچہ نماز چھوڑ رہا ہے یہ مسجد ہے یہ سامنے دکان ہے یہ جگہ میرا مکان ہے میرا بچہ نہیں جا رہا نماز پر میرے بیوی نماز نہیں پڑھ رہی نہیں اس کو کچھ فکر نہیں ہوگا اس کو کہتا ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے یہ اللہ عذاب ہے ابو ذرین نے بھی حدیث سنی تک نشہ چاہ رہی ہے انہوں دین کی تقویت اللہ وقت دون جہان کی بلائی پہنچے بلائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم شات فرم ہے میرا بھی بلائی بلائی ہو اور قیامت تک جو امت آنے والی اس کا بھی بلائی ہو جائے اللہ کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم شات فرمائے پہ پیار زنی تو چاہتا ہے کہ دین کی تقویت بھی ہو اور دون جہان کی بلائی بھی ہو تو پھر سن آپ یہ وظیفہ آ رہے ہیں باندھیں نا ایک وظیفہ وہ زیر نہ کرنا باندھیں گے نا سبحان اللہ لگنے پہ اور کیا ایسی چیز پہنچتے نہیں کبھی جانتے ہیں سنیں گے حدیث لیکن الحمدللہ ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی سننا ہے اس حدیث میں نے خود پڑھی آتے رہا تھا میں بس ایسے نظر سے گزری ہے یہ میرے زینے بیٹھ گی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل آتے آتے ہیں میں نظر سے حدیث گزری ہے میری عادت چلتے ہیں پھر تو میں کتابوں کو باقی اڑھتے رہتا ہوں جب آنے لگا تھا میں کتاب کا ورک ایسے اٹھا تو یہ حدیث سامنے آگیا میں دو میں بلکل واللہ ہی بتا رہا ہوں میں نے دیکھا پھر اس حدیث کو پڑا مجھے تو لگا ایسے آج ہی کے لئے حدیث تھی میں تو بھاگا میں کہا اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں یہ بہت فائدی کی چیز آگی اس کو پکڑیں کیا چیز ہے بھائی وہ اللہ کی فیقم ہے کہتا سن ذری غور سے سننا میری بات جو میں بتا رہا ہوں اللہ کی نظر ہوتے ہیں ایک کام کر کیا فرما اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لیں پھر کیا سبان کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور انام تین مل لہے دنیا مل لی ہے آخرت مل لی ہے جنت مل لی ہے غذا مل لی ہے قرب مل لہ ہے محبت مل لہ ہے امام الانبیاء مل لہے